بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی اروج پہ ہے پٹرولیوم مسنوات پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہیں اور مزید مہنگی کرنے کا حکومتی ارادہ ہے اس کے علاوہ بجلی بھی مہنگی ہو چکی ہے اور گیس جو ہے جیسے جیسے اب سردیاں قریب آ رہی ہیں گیس نایاب ہوتی جا رہی ہے لیکن آج سینٹ کی کیمہ کمیٹی میں ایک عجیب و گریب تھیوری جو ہے حکومت کی طرف سے پیش کی گئی ہے یہ تھیوری سینٹ میں سیکرٹری پٹرولیوم کی طرف سے پیش کی گئی انہوں نے کہا کہ سردیوں میں گیس بہت کام ہوگی لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ بجلی زیادہ استعمال کریں اور بجلی ان کو گیس کی نسب زیادہ سستی پڑے گی بجلی حالانکہ پہلے ہی مہنگی ہے اور کتنی سستی پڑے گی گرمیوں میں بجلی کا بل جو ہے وہ کافی زیادہ آتا ہے چونکہ اے سی وغیرہ اور فریج وغیرہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں لیکن اگر سردیوں میں بھی ہم ہیٹر بھی بجلی کے استعمال کریں گے پھر دوسری طرف آپ دیگر جو ہرنی وغیرہ پکانے کے لیے چولے کے لیے بھی ہیٹر استعمال کریں گے تو بجلی کے بل تو پھر دوبارہ سے اتنے ہی زیادہ آ جائیں گے لیکن یہ چونکہ سیکٹری پٹرولیم ہے وہ یہ تھیوری دے سکتے ہیں البتہ آپ بجلی کے چولے بجلی کے ہیٹر استعمال کریں یا نہ کریں یہ بات انہوں نے بتا دی ہے سیکٹری پٹرولیم نے کہ آنے والے دلوں میں گیس آپ کو بہت کم ملے گی تو آج سینٹ کی کیمہ کمیٹی برائے پٹرولیم میں کیا کچھ ہوا اس کی میں آپ کو ساری تفصیلات بتاتا ہوں سینٹ کی کیمہ کمیٹی برائے پٹرولیم کا اجلاس چیئرمن کمیٹی سینٹر محمد عبدالقادر کی سربراہی میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا جس میں اکثریتی ممبران نے شرکت کی چیئرمن کمیٹی نے کہا کہ ایل این جی خریدی جا رہی ہے وہ سات سے آٹھ ڈالر میں خرید رہے ہیں سستی گیس عوام کو ملنی چاہیے باقی پاور اور خال سیکٹر کو مہنگی گیس دی جائے ملک میں ہر وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے تاکہ سردیوں میں کوئی مسئلہ نہ بنے عرشہ محمود سیکٹری پاٹرولیوں نے بتایا کہ چار ہزار ایم ایم سی ایف ڈی ہم سسٹم میں ڈالتے ہیں پاور سیکٹر تھارٹی نائن فیصد گیس کی جاتی ہے ڈومیسٹک گیس ایک سو پچپن کوئیں ایسے ہیں جن سے گیس اور تیل نکل رہا ہے ان سے پینتی سو ایم ایم خام گیس نکلتی ہے اٹھائیس ایم ایم ڈاریکٹ فیکٹریوں کو جا رہی ہے سندھ سے گیرہ سو ایم ایم تھی جو کم ہو کر نو سو ہو گئی ہے سندھ کی گیس خیبر پختونخواہ اور بلوچستان سے پندرہ فیصد مہنگی ہے کم کوالٹی کی گیس انڈسٹری کو فروخت کی جا رہی ہے ایک قیمت سوئی ناردرن کی اور ایک سوئی صدرن کی قیمت نکل رہی ہے ایک گھر میں پانچ گھنٹے چلے تو اس کا تین سو روپے بیل آتا ہے لیکن جب وہ دوسری گیس استعمال کرتا ہے تو اس کا بل پانچ ہزار روپے خرچ ہوتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گریلو استعمال یعنی سردیوں میں ہاتھ گرم کر لیں یا پھر پاور خاد اور سیمٹ سیکٹر کو فراہم کر لیں انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخواہ کا ساٹھ فیصد خود استعمال کر رہا ہے سردیوں میں تقریباً نوے فیصد استعمال کر رہے ہیں ہم تو ادھر کوئی شو میں نہیں آتے اس پر سینیٹرز نے احتجاج کیا تو سیکٹری پٹرولیوم نے اپنے لفاظ واپس لے لیے انڈسٹری اور خاد سیکٹر کو گیس دینی کے وجہ سے ڈومیسٹک متاثر ہو رہا ہے ہمارا بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نقد لے کر ادھار دے رہے ہیں ہمارا خسارہ ایک سو چار ارب روپے کا ہو چکا ہے ہم بجلی کے استعمال سردیوں میں بڑھانے کی کمپین کر رہے ہیں کہ لوگ سردیوں میں گیس کے ہیٹر کی بجائے بجلی کا ہیٹر استعمال کریں اس کا بل بھی گیس سے کم آئے گا ہم بارہ گارگو لیتے ہیں وہ ہمیں بارہ ڈالر فی ایم ایم ہمیں پڑ رہی ہے انہوں نے کہا کہ دوزار پچیس تک نئی پائپ لائن بھی کھل جائے گی سینیٹر شمیم آفریدی نے کہا کہ اٹھارمی ترمیم کے مطابق جس صبح سے گیس نکل رہی ہے وہاں تو گیس ملنی چاہیے باقی آپ جو ہیں ان کو گیس خرید کر دیں جسے بھی دیں لیکن ہمیں گیس ملنی چاہیے رکنے کمیٹی کرتل این مری نے کہا کہ گیس جس علاقے سے نکل رہی ہے وہاں تو گیس فراہم کی جانی چاہیے سانگڑ سے گیس نکل رہی ہے لیکن ساتھ والے گاؤں میں گیس نہیں مل رہی وزارت پٹرولیوم کے حکام نے بتایا کہ گیس سیکٹر سے سردیوں میں گیس کی ڈمانٹ بڑھ جاتی ہے اور اس طرح سے اس ریٹ پر سپلائی نہیں ہو پاتی ہمیں ہدایات ہیں کہ پاور سیکٹر کو سپلائی مکمل رکھنی ہے اور اس کے بعد خات کے کارخانوں اور سیمٹ بنانے کے کارخانوں کو دی جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے گزشتہ پانچ سالوں میں ایم ڈی پی ایس او نے بتایا کہ ہم نے وزیر برائے ریلوے سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم ریلوے کے ساتھ تمام اشیوز کو حل کرنا چاہتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے کیمہ کمیٹی سینٹ کی صورتحال دیکھی کہ جہاں پہ یہ مشورے دیئے گئے آج کہ قوم جو ہے وہ گیس کے ہیٹر کی بجائے بجلی کے ہیٹر استعمال کریں یعنی گریلو طور پہ سردیوں میں بجلی کا استعمال زیادہ کر دیا جائے لیکن نظر رکھئے گا کہ آپ کا بل جو ہے آپ کا میٹر جو ہے اتنے زیادہ تیزی سے گھومے گا جتنے زیادہ آپ ہیٹر لگائیں گے اور اپنے پکوان جو ہے جو بجلی کے ہیٹر پر پکائیں گے اور اس کے علاوہ سینٹ کی کیمہ کمیٹی برائی پٹرولیوم میں آج متعلقہ وزیر کی عدم حاضری پر شدید احتجاج بھی ہوا جس پہ راکین نے واک آٹ کیا لیکن دوبارہ ان کو بلائیا گیا اب یہ دیکھنا قوم نے ہے کہ ان کے فائدے میں کیا ہے گیس تو البتہ سردیوں میں ان کو ملنے والی نہیں ہے لہٰذا اپنا بندوبست ابھی سے کر لیں بے شک کوئلہ لاکہ زخیرہ کر لیں یا لکڑیاں منگوالیں یا پھر بجلی کے استعمال پر توجہ کر لیں لیکن بجلی کا استعمال جتنا زیادہ ہوگا بل بھی اتنے ہی زیادہ آئیں گے شمشاد ماغٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ